بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا عال ہے آپ کا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش عباد رکھے آج کے ویلوک آغاز میں اپنے ناشتے سے کھا رہی ہوں آج میں نے بند گوبی اور ٹوماٹر والا جو ہے وہ بنایا تھا آملیٹ ساتھ براؤن بریڈ میں کھاتی ہوں اور چائے پھر گھر کا کام ختم کرنے کے بعد آج جو ایکسٹرا کام کرنا تھا وہ آون کلیننگ تھی تو یہ میں نے کلین کیا اس کی نم ٹری اور ریک وغیرہ نکال کے پہلے واش کر لیے اور اس سے پہلے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نا سپریہ کر کے تو چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جب تک میں نے ریک اور ٹری وغیرہ باہر واش کی تو اس کو تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا پھر کپڑے سے دو تین دفعہ میں نے اس کو اچھی طرح نا کلین کر لیا اور اس کا جو یہ ہے باہر والا دور یہ ڈبل جو ہے وہ گلاس ہے اس میں اور اس کے درمیان سے میں کافی کلین کرنے کی کوشش کر رہی تھی باہر سے بھی میں نے کلین کیا اندر سے بھی کیا لیکن اس کے درمیان میں سپیس ہے تو وہاں پہ یہ تھوڑی تھوڑے نشان تھے اور وہ مجھے سمجھ نہیں تھی آرہی کہ میں اس کو کس طرح کلین کروں باقی یہ ہے کہ یہ اچھا سے کلین ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ جب یہ تھوڑا ڈرائے ہو گیا اس کو میں نے تھوڑی در کھلا چھوڑ دیا تھا جب یہ اندر سے خوشک ہو گیا تو پھر یہ جو اس کے ریک تھے اور ٹری تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر لگا دی تو یہ بھی ویکلی کام ہوتا ہے ڈیلی تو نہیں ڈیلی جو ٹری وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ تو واش کر دیتے ہیں لیکن سارا جو ہے وہ واش جو ہے وہ ویکلی ہوتا ہے اور یہاں پہ میری پپو جو ہے وہ یہ باسکٹس لے کے آئیں تھیں تو ہم یہ مسالے والے جار جو تھے وہ ارگنائز کر رہے تھے انہوں نے نا یہ ساری کچھ یہ وال پوائنٹ بھی یہ پینسل بھی جب دیکھو نا گھر میں ملتی نہیں ہے کچھ لکھنا پڑ جائے اس کے اوپر ہم نا کچھ چیزیں ہیتی تھیں جو یاد نہیں رہتا تو پیپر ٹیپ لگا کے تو ان کے اوپر ہم نے نام لکھ دیئے تھے پھر ایک باسکٹ میں یہ ہنڈیا والی چیزیں ایک میں بیکنگ والی ایک میں چائنیز فوڈ والی وہ ساری ہم نے سیپرٹ سیپرٹ کر کے تو رکھ دی تھی یہ بڑے جارین میں ہم جو ہے وہ رکھتے ہیں سیریل وغیرہ بیٹا ویکس اور کون فلیکس وغیرہ ادھر رکھ دیتے ہیں تو یہ والی کابنٹ کابنٹ ہماری ارینج ہوگی تھی اچھے سے اور یہاں پہ جو ہے میں ہلوہ بنانے کی تیاری کاری تھی کیونکہ ربیو لوول کا ختم ہم نے دلوانا تھا تو اس کے لئے ہلوہ جو نارمل ہمارے گھر میں ایسے ہی بنتا ہے تو اس کی ریسپی بھی میں نے شیئر کی ہے کچن لائف اید اینار پہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوپو یہاں پہ بنا رہی تھی ساگ یہ تارہ میرا کا ساگ ہے جس کو جماع کا ساگ بھی بولتے ہیں یہ ہم نے پیچھے کیاری میں لگایا ہوا تھا تو وہ فریز کیا ہوا تھا تو پھر ہم نے ہاں سپیشل نکال کے وہ بنایا اور ساتھ میں یہ ہلوہ بن رہا ہے سبجی کو اچھی طرح پہلے میں نے اس کو فرائے کر لیا بون لیا تھوڑا سا گھی ڈال کے دیسی گھی ڈالا تھا یہ بس کا کلر اچھا سا یہ کلر ہو گیا تو پھر اس میں جو ہے وہ شربت بنا کے چینی اور اس میں ڈالا تھا سفیر دیلائچی وہ شامل کر دیا تھا تو یہ بھی سہی ماشاء اللہ بن گیا تھا ساتھ ساتھ یہاں پہ ہلوہ بن رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فریز ساگ بن رہا ہے یہ ابھی نا یہ سوچی کا کلر تھوڑا ڈارک لگ رہا ہے کیمرے میں ویسے وہ اتنا ڈارک نہیں تھا صحیح جتنا ہوتا ہے نا ویسے ہی تھا تو گھر میں ہم لوگ براؤن شگر جوز کرتے ہیں کھانے کے لیے تو اس میں بھی ہم نے براؤن شگر ہی ڈالی تھی ہمیں براؤن شگر کا ٹیسٹ وائٹ سے زیادہ اچھا لگتا ہے پھر اس میں کچھ یہ میوے وغیرہ ڈال کے اس کو تیار کر لیا تھا ہمیں براؤن شگر ہمیں براؤن شگر اور ذات یہ ساکھ کے لئے تڑکہ تیار کر رہی تھی پوپو انہوں نے لسن پہلے ڈالا تھا پھر اس میں زیرہ ڈالا ہے اور جب یہ تھوڑا فرائی کر ہو گیا تو اس میں ریڈ مرچیں تھوڑی سی ڈال دی ہیں اگر ثابت ہوں تو وہ ڈال سکتے ہیں مارے پاس نہیں تھی تو ہم نے وہ درفل جو مرچیں ہوتی ہیں کرشٹ ریڈ چلی وہی ڈالی تھی تو یہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے اور علبہ بھی تیار ہو گیا ہے اس کو میں ڈش میں نکال لوں گی اور اوپر سے تھوڑے سے اس میں ڈرائی فروٹ سوارے ڈال دیں گے اور یہ ریزن جو ہوتی ہے کشمیس یہ زیادہ تھا ہم میں جب چولہ بند کر چکتی ہوں پھر ڈالتی ہوں پھر اس سے ٹیسٹ اچھا رہتا ہے پہلے ڈال دیں وہ گرم ہو کے تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے پک کے تو ہمارے پاس یہ الیکٹرک تندور ہے اس میں ہی روٹیاں بنا رہے تھے ہم یہ عام نارمل آٹے سے جیسرا پاکستان میں تندور کی روٹی بنتی ہے اسی طرح آج بنا رہے تھے کبھی کبھی نان بھی بناتے ہیں لیکن آج جو ہے وہ سمپل تندور کی روٹی بنی تھی چلیں جی ہمارا کھانا ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بچوں کے دادہ بھو کے لیے میں نے ٹیبل پہ لگا دیا تھا آج کا میرا ولوگ اتنی ہے یہی آج ہماری سمپل سی روٹین تھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ